بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں علی کرام اور آپ دیکھ رہے ہیں علی کرام ویلوگ اس چینل پہ آج میں آج سے میں ایک سیریل شروع کرنے والا ہوں میں گیا تھا دس جولائی دوہزار انیس کو دبائی میں اور پوری کی پوری ریکارڈنگ بنائی تھی میں نے جب میں گھر سے نکلا اور واپس گھر آنے تک ہر قسم کی ریکارڈنگ موجود تھی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے وہ سارا قصہ شیئر کیا جائے دوستو اس سیریل کی کچھ ویڈیوز میں نے اپنے جستجو کے سفر چینل پر بھی اپلوڈ کی تھی لیکن وہ چند ایک سیریل تھی لیکن اس میں میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز پندرہ منٹ کی ایک سیریل ہوگی روزانہ رات آٹھ بجے اپلوڈ کروں گا اور ہر ایک پوائنٹ پہ آپ لوگوں سے بات کروں گا کہ میں کیسے گھر سے نکلا کیسے میں نے ٹکڑ لیا کیسے میں دبائی کی سیار کی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ابھی جو آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ سین ہے ائرپورٹ اسلام آباد ائرپورٹ پہنچنے کا یہ جو ابھی بالکل آپ کے سامنے ہیں اور مجھے چھوڑنے گئے تھے میرے بڑے پیارے دوست اور یہ ہیں جناب عمران بھائی یہ بھی جو آپ جن سے میں مل رہا ہوں یہ عمران بھائی ہیں بہت اچھے دوست ہیں آگے چل کے ان کے بارے میں بات کرتے ہوں یہ ساتھ ہیں دلاور حسین یہ بھی میرے بڑے پیارے دوست ہیں اور کلیک بھی دوستو ائرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد میں بہت نروس تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ فرس ٹائم زندگی میں فرس ٹائم میں کیمرے کو فیس کر رہا تھا ایسے ویلوگنگ کے لیے یہ میرا پہلا سین تھا جہاں میں نے اپنے آپ کو کیمرے کے سامنے لیا ہیرو گو پرو سیون کیمرہ میں نے لیا اور اس کے ساتھ ویلوگنگ کرنے نکلا ٹکٹ میں نے لیا سپانسرز کیپیٹل ہیلتھ ہاؤسپیٹل چکوال ایک بڑے اچھے دوست ہیں میرے وہ بھی انہیں میں نے کہا یار میں جانا چاہتا ہوں اس طرح اس طرح میں نے سسٹم ہے ٹکٹ انہوں نے دیا ویزا میرے بھائی نے دیا جو اس وقت سعودی عربیہ میں ویزا انہوں نے مجھے دیا تھا اور ٹکٹ مجھے سپانسر ہو گیا دوست کیپیٹل ہیلتھ ہاؤسپیٹل ان کی طرف سے اور میں نکل پڑا دبائی اب دبائی جانے کے لیے بھائی صرف ٹکٹ اور کیا کہتے ہیں اس کو ویزا کی زوت نہیں ہوتے پیسے بھی چاہیے ہوتے اور جو باقی پیسے کا سپانسر تھا وہ میری بیگم سہبہ نے مجھے کیا جتنا بھی وہاں پر خرچہ ہوا میری بیگم نے پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے تو ان سے بات شیر کی تو بھلا ہو ان کا انہوں نے جناب اپنے ساری جمع پونجی جتنی بھی تھی وہ میرے حوالے کی اور اس طرح میں دبائی ٹور پہ نکلا یہ میرا پہلا کوئی انٹرنیشنل ٹور تھا اور اس کے بعد بڑے اور بھی پلان تھے لیکن وہ کیوں پوسٹ بون ہوئے وہ بھی آگے چل کے بات ہوگی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیمرہ استعمال کرنے کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کیمرہ کیسے پکڑتے ہیں نروس بھی ہو رہا تھا ائرپورٹ میں پہنچنے کے بعد کہ کہیں پولیس والے نہ روک لیں سیکیورٹی والے نہ روک لیں اور مجھے واپس نہ بھیج دیں تو اس لئے کیمرہ کہیں آن کرتا تھا کہیں نہیں آن کرتا تھا تو ابھی یہ جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہاں ایمیگریشن کروانے کے بعد میں آگے آیا ہوں ایمیگریشن میں بھی بڑا میرے ساتھ شگل ہوا مزاق ہوا کہ انہوں نے مجھے پوچھا کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا جی گھومنے پھرنے اور سٹیک آئیں جی فلانے ہوتل میں میں نے ہوتل بک کیا تھا اس کا نام ابھی یاد نہیں آرہا آگے جا کے نام یاد آجے گا ٹریول سٹے کے نام سے تھا آئی تنک ہاں یہی نام تھا اور وہاں بکنگ کی تھی تو انہیں کوئی شک ہوا کہ گڑ بڑا ہے خیر انہوں نے میری جب چیک کیا پروفائل چیک کی اور میں نے کہا جی میں ایک یوٹیوبر ہوں یوٹیوبر چینل ہے تو میرے چینل پہ ٹکٹ وغیرہ لینے سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایلی جا رہا ہے دبائی تو انہوں نے جب دیکھی تو انہوں نے مجھے خیر زیادہ میرے سوال نہیں کیا مجھے بھیجئے تو ابھی اس وقت آپ جا مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں پیچھے ایمیگریشن کلیر کرنے کے بعد آگے آگیا ہوں اور بے انتہا نرویس ہوں یہاں پر اور باتیں تو کر رہا ہوں لیکن باتوں نہ باتوں کا کوئی سر ہے نہ باتوں کا کوئی پیر بس بغیر ایکسپریئنس کے نکلا کوئی ٹریننگ نہیں کوئی کسی قسم کا پتہ نہیں لیکن آگے چل کے بڑا مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا اس سارے سفر کو ابھی میں یہ جو جا رہا ہوں یہ جا رہا ہوں میں جناب اپنے ٹرمنل جہاں میں نے سٹیک کرنا ہے بیٹھنا ہے اور میری فلائٹ تھی صبح میرا خیال ہے دو بجے کی یا تین بجے کی اب مجھے یاد نہیں ہے وہاں پہ کافی دیر میں بیٹھا رہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد موبائل آن کر کے گپ شپ کرتا تھا اور پھر اس کے بعد میں جناب پھر کیمرہ آن کر لیتا تھا پھر بند کر لیتا تھا لوگ مجھے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ڈراما کر رہا ہے یہاں سے میں جو ابھی آپ یہ شارٹ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اے تھری اے فائف اے فائف پلیس ہے جہاں پہ میں نے جانا ہے نیچے اور وہاں جا کر میں نے بیٹھنا ہے اور انتظار کرنا ہے میں وقت سے تقریبا تقریبا تین گھنٹے چار گھنٹے پہلے وہاں پہنچ گیا یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ساری سیٹے خالی ہیں جب یہ ٹائم آتا ہے تو ساری فیل ہوئی ہوتی ہیں مجھے اتاولہ ہوا تھا میں دبائی جانے کے لیے اور اپنے سٹوور کے حوالے سے بہت بہت ایکسیٹڈ تھا بہت خوش تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیسا ہوگا لیکن نروس اتنا تھا کہ میں آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتا بہت نروس تھا میرے ہاتھ کام پر رہتے میرے جناب پیر کام رہتے اور یہی ڈر تھا کہ یار کوئی سیکیورٹی والا مجھے میں سے کیمرہ نہ لے لے کیونکہ یہ کیمرہ بھی بڑی مشکل سے میں نے لیا تھا اس کی سٹووری پھر آگے بتاؤں گا کہ کیمرہ کیسے لیا خیر وہاں پہ اپنے سٹے روم میں آگیا اور وہاں آ کر ایک بڑی مزے کی چیز دیکھی میں نے کہ وہاں پر چارجر لگانے والا ایک بڑا بہترین سسٹم تھا ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے ایڈ پورٹس پہ بھی ایسی چیزیں تھی میں سوچ نہیں سکتا تھا لیکن وہ مجھے دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ ہم یہاں پر اپنا چارجر کیسے لگا سکتے ہیں موبائل یہ تھم لگانے کے بعد یہ ڈبا اوپن ہو جاتا تھا اپنا انگوٹھا لگاتے تھے ڈبا اوپن ہو جاتا تھا بیج میں چارجن لگا کے پھر اپنا انگوٹھا لگاتے تھے تو ہمارا جو اینا موبائل سیف ہو جاتا تھا یہ تب تک نہیں کھلنا تھا جب تک ہم اس کے اوپر اپنا دوبارہ انگوٹھا نہیں لگاتے اب یہ میں اپنا یہ میرا چارجر تھا جو ایکسٹینل چارجر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اب یہ بھی میرے سین میں نہیں ہارا اس کو میں نے چارج لگایا اور یہ اب دیکھیں وہ ریڈ ہوگی ریڈ ہونے کے بعد یہ جناب محفوظ ہوگی اور تب تک محفوظ تھی جب تک میں دوبارہ اپنا انگوٹھا نہیں لگاؤں گا اور میرے علاوہ یہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا تھا یہ بڑا زبدست کام تھا یہاں پر چارجنگ لگانے کے بعد پھر میں جناب وہاں پر گیا جہاں میری سیٹنگ تھی سیٹنگ تھی جہاں پر میری سیٹنگ تھی میں وہاں جا کر بیٹھا اور آل فال باتیں شروع کر دیں یہ ابھی اس لئے نہیں سنا رہا کہ واقعی میں یہاں پر اتنا گھبرایا ہوا اور اتنا ڈڑا ہوا تھا کہ وہ مزہ نہیں آئے گا آپ کو سننے کا آگے جو باتیں تھیں تھوڑے عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی ہاں یاد آگیا اسے پاور بینک کہتے ہیں جو میں نے پیچھے چارجنگ پر لگایا تھا پھر یہاں پر آگر میں بیٹھ گیا اور گپ شپ شروع کر دی اور اپنے بارے میں بتایا کہ میں کیسے آیا کیسے یہاں پر پہنچا اور کیسے کیسے میں نے ٹکٹ کرائی وہ میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دیں اس لئے ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے پھر جناب انتظار کرتے 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 سوچا اب کیا کروں تو ذہن میں آیا کہ چلو کوئی تھوڑا سا اٹھ بیٹھ لوں تو اٹھ کے میں گیا شیشے کے پاس یہ سامنے جہاز نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جو جہاز ہے اسی جہاز پر جانا تھا ائر بلو کا جہاز تھا لیکن بارش بھی ہو رہی تھی اور کافی تیز بارش تھی اس دن دس جولائی کی شراط دو بجے بہت تیز بارش ہو رہی تھی اور میں اس بارش کو انجوائے کر رہا تھا خوش بہت تھا اب ٹائم گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا ایسے موقعوں پہ تو پھر اس کے لئے پھر میں تھوڑا سا اٹھا اور سوچا کیا کروں تو میں چلا گیا واش روم کی طرف واش روم میں جانے کے لئے بھی میں نے کیمرہ آن کیا اور سوچا کیوں نہ گپ شپ کرتا چلوں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ واش روم کیسا تھا واش روم بڑا آؤٹسٹیننگ تھا آپ یقین کریں کہ واش روم دیکھ کے دل خوش ہو گیا جیسے وہ پاور بینک والا دیکھا نا وہ دیکھ کے دل خوش ہو گیا اسی طرح میرا جناب واش روم دیکھنے کے بعد بھی دل باغ باغ ہو گیا کیوں کیونکہ واقعی بڑا خوبصورت تھا اور مزہ آ رہا تھا اس کے اندر ساری چیزیں بڑی مزے کی تھی ساف ستری اور بلکل نیڈ کلین اور اوپر سے نیا بنا ہوا تھا یہ ائرپورٹ اس وقت بلکل نیا نیا اوپن ہوا تھا اور جب میں یہاں پر وزٹ کے لئے گیا تو برک ایف اس وقت بھی میں گپ شپ لگا رہا کہ میں جناب واش روم میں ہوں اور بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں کہ وہ ٹائم کیسا ہوتا ہے آپ لوگوں اگر جیسے ہی اللہ کرے یہ اچھا وقت آئے اور دنیا واپس بحال ہو اپنے ان تمام چیزوں کے اوپر جس کے لئے اس وقت بین لگے ہوئے ہیں واپس یہ چیزیں ٹوریزم دوبارہ دنیا کی اوپن ہو تو لازمی وزٹ کیجئے گا کسی چھوٹے موٹھے کانٹری کی یا دوبائی کی کارلیں یقین جانے کے بہت مزہ آتا ہے بہت انجوائے کیا تھا اور اب یہاں پر یہ مشین لگی ہوئی تھی ہاتھ خوش کرنے والی تو ایسی مشین میں فرس ٹائم میں نے ہاتھ ڈالے تھے خوش کرنے کے لئے اور پھر واپس یہاں سے نکلا واش روم سے اور پھر اسی طرح کیمرہ آن کر کے باتے تو یہ آنٹی سوئی ہوئی تھی جو باہر بیٹھی ہوتی ہیں یہ سوئی ہوئی تھی آنٹی اس وقت اور اسی طرح باتے کرتے کرتے دوبارہ پھر میں اپنی جناب پہنچ گیا بالکونی جہاں میں سیٹنگ سوری سیٹنگ ایریہ میں جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر اسی طرح ٹائم کا انتظار کرتا رہا کہ کیا ٹائم ہوا اب کافی ٹائم گزر چکا تھا اور لوگ آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے اور بہت سارے لوگوں کا میری طرف کافی دھیان تھا کہ میں کیمران کرتا ہوں کیمرے میں باتیں کرتا ہوں عجیب سی میری حرکات تھی لوگوں کو دیکھ کے میں گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ اتنی گیترنگ میں کیمرے کو اس طرح عام پبلک میں پہلی دفعہ یوز کیا میں نے لیکن آہستہ آہستہ کانفیڈنس بڑھ رہا تھا بالکل ڈویلپ ہو رہا تھا کیونکہ جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس ہوتا جاتا ہے ایسے ایسے آپ کے اندر کی جو کوالٹیز ہیں وہ سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں اچھا تھوڑی دیر بعد پھر میں کیمران کیا پھر باتیں شروع کر دی پھر بند کیا پھر ٹائم دیکھا پھر ٹائم کے بارے میں بات کی اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سرداری والا بندہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا اٹھا اور شیشے کی طرف گیا دیکھا تو بھارش بہت تیز ہو رہی تھی اور میں سمجھ رہا تھا کہ کہیں فلائٹ میسی نہ ہو جائیں لیکن خیر اب فلائٹ تو میس نہیں ہوئی تھی اور فلائٹ اپنے ٹائم کے مطابق چلی تھی یہاں پر ایک اور بڑے مزے کی بات ہوئی تھی میرے ساتھ کہ میں اٹھ کے جب دوبارہ واشروم میں گیا تھا تو اس دوبارہ جانے میں میرے ساتھ یہ ہوا کہ یہ بھی میں دوبارہ واشروم میں کھڑا ہوں واشروم میں جب میں گیا اور واشروم سے جب واپس آیا تو باہر یہاں پانی پینے لگا پانی پیا پانی بڑا مزے کا تھا تھنڈا تھنڈا پانی پیا اور یہ بھی فرس ٹائم تھا اس طرح پانی پینا جیسے یہ پی رہا ہوں میں نے پہلے کبھی بھی زندگی میں اس طرح کی ٹوٹی میں پانی نہیں پیا اچھا لگ رہا تھا کہ یار یہ کس دنیا میں آگیا ہوں خیر یہاں سے جیسی میں واپس آیا تو مجھے مل گئے جناب کیپٹن ندیم صاحب جو ائر بلو کے سینئر پیلٹ کیپٹن ندیم صاحب ان سے میری بات چیت ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ سر میں ایک یوٹیوبر ہوں اور میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے انہوں نے کہا آئیے کہیں بیٹھتے میں نے کہا نہیں سر یہاں نہیں جہاز میں لینا ہے انہوں نے خیر اجازت دے دی بھلا ان کا یہ میرا پہلا ایکسپینئنس بھی تھا لیکن ساتھ ہی یہ میرے لیے ایک بڑے عزاز کی بات تھی کہ میں جہاز کا وہ ایریا بھی دیکھ سکوں جہاں سے جہاز اڑایا جاتا ہے خیر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ائر ہسٹر سے بات کر لیجئے گا اور اپنا بتا دیجئے گا اور میرا بھی بتا دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے خیر وہ پھر آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیسے ہوا اور کیا ہوا اور کوشش کروں گا کہ کیپٹن صاحب کی کچھ باتیں بھی آپ لوگوں کو سنا ہوں ان کے ساتھ ایک اور کیپٹن تھے کو پیلٹ ان سے بھی بات چیت ہوئی پھر وہاں کی جو سینئر ائر ہوسٹس ہیں ان سے بھی بات ہوئی تو خیر اس طرح کرتے کرتے جناب ٹائم اور قریب آتا گیا اور بیچینئی بھی بڑھتی گئی جہاز میں بیٹھنے کی یہ میرا سیکنڈ ایکسپیرینس تھا کسی جہاز میں بیٹھنے کا اس سے پہلے بھی میں دبائی گیا تھا لیکن وہ 2011 میں گیا تھا کام کے سلسلے میں جاب کرنے کے لیے لیکن یہ میرا ٹریولنگ جو گھومنے پھرنے کا پیلٹ ہور تھا اور اس کے لیے جو میں ایکسائٹر تھا وہ آپ فیلنگز بیان نہیں کر سکتا خیر سمان اٹھایا آستہ آستہ رہ داری سے ہوتا ہوا اندر گیا اور سا ساتھ باتیں کرتا رہا اور یہ بھی ڈر تھا کہ کیمرہ نہ لے لیں کیونکہ کیمرہ کا ایکسپریئنس میرا نہیں تھا اس حوالے سے پہل کسی بھی چیز کا ایکسپریئنس نہیں تھا ایک اتنے بڑے سیٹ اپ کے ساتھ اور خیر میں باتیں کرتے کرتے آستہ آستہ سراداری سے ہوتا ہوا اندر پہنچا لیکن رستے میں تو کسی نے نہیں رکا میرے کیمرے کو لیکن جیسے ہی میں جناب اندر ہوا اور میری ائر ہوسٹرز نے ٹکٹ چیک کی نا تو اس نے دیکھا کہ بلنگ کر لئی ہے میرے کی گو پرو وہ تھا ویسے تو پتہ نہیں چلا آنے یا نہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کیمرہ آن کیا ہوا ہے اس کو بند کریں ہم نظر آرہی ہیں وہ پیچھے کھڑی ہس رہی ہیں اور آپ اس میں باتیں کر رہی ہیں کہ یہ بند کریں میں کہہ رہا ہوں نہیں 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 یہ بند ہے بند ہے آن نہیں ہے تو خیر یہاں پر جب جہاز چلنے کا ٹائم ہوا تو اور زیادہ ذرا جذبات بڑھ کے کہ یار یہ کیوں بس فرس ٹائم اگر جائے نا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار فرس ٹائم ہی تھا جب دوزار گیارہ میں گیا تھا اس وقت تو کام کرنے کے لئے گیا تھا تو اور ہی سسٹم تھا یہ اور سسٹم تھا ابھی یہ جہاز چلنے لگا تھا اور میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا باتیں شاتے کر رہا تھا یہاں پر آواز بہت سلو تھی جہاز کی انجن انجن ساتھ ہی انجن بھی تھا پر ہوتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھا ہوا تو شور پہتا خیر باتیں شاتے کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ اب جہاز اڑے گا اور اب یہاں سے جہاز نے تھوڑا سا چلنا شروع کیا یہ یہاں پر ابھی ہلنا شروع کیا یہ دیکھیں جہاز ہل رہا ہے فیل ہو رہا ہے کہ جہاز تھوڑا سا اپنی جگہ سے موف کر رہا ہے تو جتنا میں ریکارڈنگ کر سکتا تھا وہ میں نے کی جہاز کی اور آہستہ آہستہ جناب جہاز چلنا شروع ہوا اور جو میرے یہ رونکتے ہیں نا یہ والے یقین جانے یہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے بہت مزہ آ رہا تھا اچھا ٹائم گزر رہا تھا وہ جتنا بھی ٹائم تھا اچھا گزر رہا تھا پچھلی ساری چیزیں فلحال بھول چکا تھا اب اگلے کے بارے میں تھا کہ اب کیا ہوگا اب یہاں جہاز نے تھوڑی تھوڑی سپیڈ تیز کی اور جناب آہستہ 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 کی پاس دیا آپ کو انجن نظر آ رہا ہے یہ اس کا پہ رہا ہے انجن کے بارش بھی ہو رہی تھی میں سوچا کہ شاید بارش کی وجہ سے فلائٹ کینسل ہو جائے ہیں لیٹ ہو جائے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا جہاز جناب اپنی آپ اتاب کے ساتھ فضام میں بلاند ہوا اور یہ اب اوپر ہے جہاز اوپر پہنچ چکا ہے نہیں نہیں ابھی چل رہا ہے ابھی یہ جہاز چل رہا ہے ابھی یہ اڑا نہیں ہے ابھی یہ سپیڈ پکڑ کے تو مجھے اب صحیح سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس کی کیا پوزیشن تھی اس وقت یہ جو سین نظر آ رہا ہے نہیں یہ اڑ چکا ہے جہاز اڑ چکا ہے ہم آسمان میں کافیہ تک پہنچ چکے تھے بلکل تھی اور یہ جتنے آپ سین دیکھ رہے ہیں یہ ہم فضا میں اب نیچے بلکل بتیاں شتیاں گل ہو گئی ہیں اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس وقت یہ صرف پر نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو اور مجھے بھی پانی نظر آ رہے تھے اس کے بعد جناب پھر لائٹیں شائٹیں بند ہوئیں اور مدم ہوئیں لائٹیں اور پھر جناب انہوں نے کہا جی کہ اپنے آپ کو باندھ لیں اور موبائل شبائل ہر چیز بند کر دیں کوئی چیز اوپن نہ ہو تو جناب اس کے بعد پھر کھانا آ گیا ہاں کھانا آنے کے بعد ہم لوگوں نے کھانا کھایا پھر میں نے کھانے کی ویڈیو بنائی پھر مجھے کھانا بڑا مزے کا تھا اس میں دال تھی گوش تھا چاول تھے رائٹا تھا کیک تھا تھوڑی دیر بعد پھر بسکٹ وغیرہ بھی مل گئے سوری چائے وغیرہ بھی مل گئی اور اس طرح کر کے پھر وہ ایک سلسلہ چلا اور یہاں کھانا کھانے کے بعد پھر میں نے اے روستر سے کہا کہ کیپٹن ندیم صاحب کو بتائیں کہ علی اکرام چوبیس نمبر چودہ نمبر سیٹ تھی میرا خیال ہے اب مجھے یاد نہیں ہے چوبیس یا چودہ نمبر سیٹ تھی وہ اس کا میسیج ہے تو اسی طرح جب کیپٹن صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے پیغام بیجا کہ اسے اند بیجھو تو اس کے بعد پھر میں جناب کیپٹن صاحب کے پاس گیا اور کیپٹن صاحب کے ساتھ کیا باتیں ہوئیں اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کل والی ویڈیو میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو جو آئے گی یہ جناب پہنچا میں لیکن یہاں پر میں کروں گا سٹاپ اور آپ لوگوں کو اب دکھاؤں گا پارٹ ٹو میں تو یہ تھا پارٹ ون کیسا لگا کمنٹس باکس میں رائے کا اظہار کیجئے گا اچھا لگا تو اس کو شیئر کیجئے گا یہ ایک پرانی سیریل ہے پچھلے سال کی لیکن نئے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے اس چینل کو پیش کر رہا ہوں امید آپ پسند کریں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نیکے بان اللہ نیکے بان اللہ نیکے بان